بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسن کے ہلٹے پلٹے ساؤتیشیا کی مشہور ترین ڈیش ہے اور اسے ہر ریجن میں مختلف انداز میں بنایا جاتا ہے آج میں بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ اکراجستانی سٹائل سے اور آپ دیکھے گا یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ ڈیش اگر آپ نے ایک بار بنا لینا تو آپ سے بار بار اس کی فرمایش ہوگی بلکہ آپ خود اس کے فین ہو جائیں گے بنا دیر کی اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تیار کریں گے اس کی گریوی جو اس ڈیش کی سب سے مین جیز اس کی گریوی ہے جو کوئی نہیں اس طرح سے بنائے گا آپ کو یہاں ملے گی اس میں کچھ عزا لے رہے ہیں کری پتہ لیا ہے میں نے اس کے ساتھ میں نے میتھی دانہ ہے زیرہ ہے اور رائی ہے یہ ہیں اس کے تڑکے کے عزا اس کے بعد لیے میں نے پیاس جو میں نے تین عزت پیاس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہاں مسالے لیں گے لال مرچ ہے پوٹیوی لال مرچ ہے حلدی ہے مسالہ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہے دھنیا پوڈر اور ساتھ میں ہے نمک سب سے اہم ترین چیز ہے بیسن جو کہ دو سے تین ٹیبل سپور میں نے یہاں لیا ہے آپ نے بھی اس کو لازمی لینا ہے یہ ہے اس کے مسالے جو ہم مسالہ بھونیں گے اس کے بعد دہی لیں گے جو میں نے تقریباً آدھا کلو لیا ہے اب لیتے ہیں پلٹو کے لیے بیسن دو کپ بیسن لیا ہے اسے اچھے سے چھان لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے نمک ایک چائے کا چمچ ساتھ میں شامل کریں ہوں لال مرچ ایک چائے کا چمچ ہاف ٹی سپون اس میں اجوین شامل کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بیٹر بنا لیں گے یاد رہے کہ یہ چیلا ہے لہذا تھک بیٹر نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ بلکل اچھا نہیں بنے گا ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے یہ تھی خاص ٹیپ اب بیٹر کو ہم ریسٹ کر لیے رکھ دیں گے اسے پین میں ہم لیں گے آئل ہاف کپ اس کو گرم کریں گے اس میں شامل کریں گے ہم اپنا تڑکے والا مسالہ ساتھ میں ایک ہری مرچ بھی شامل کر دیں گے اس سے بڑی اچھی خوشبو آئے گی اسے ہم نے ڈارک کلر بلکل نہیں کرنا اب اس میں شامل کر دیں گے پی سی وی پیاز جو ہم نے پیسکی پہلے سے رکھ رکھی ہے اور اسے اچھے سے ہم نے بھونائی کرنی ہے کیونکہ ہمارا یہ مسالہ بلکل زبردست اور اچھا ٹھیک بن کے تیار ہو گیا لہٰذا پیاز بہت اچھی سے بھوننی چاہیے پیاز کا پانی بلکل خوشک ہو جانا چاہیے پیاز بھون چکی ہے اب اس میں شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون لسہ ندرک کا پیز بھر کے اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اور اس کو بھونے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے مسالہ مسالہ شامل کر کے اس کی بہت اچھے سے بھونائی کرنی ہے کوئی کچھا پن نہیں ہونا ہے لہٰذا آپ نے بھونائے پر خاص توجہ دینی ہے میں اپنی ہر ڈش میں یہی کہتی ہوں کہ مسالہ بہت اچھا بھونا ہو تب ہی آپ کی ڈش بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے مسالہ جلنا بھی نہیں چاہیے اور کچھا بھی نہیں رہنا چاہیے یہ اس کا خاص دھیان رکھیں یہی مین کوکنگ ٹپ ہوتی ہے مسالہ بھون جکا ہے اس میں ہم نے شامل کر دیا دہی اور دہی ڈال کے ہم نے خوب اچھے سے بیٹ کرتے جانا ہے تاکہ دہی اور مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دیں گے بیسن اور اس کو فوراں مکس کرتے رہیں گے تاکہ کوئی گھٹلی یا لمس نہ بنے اور اچھے سے یہ مسالے میں شامل ہو جائے ساتھ میں ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی شامل کر دیں گے کیونکہ بڑی اچھی خوشبو آئے گی اس سے اور ٹیس بھی اس کا بڑھ جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی ٹپ ہوتی ہے جو آپ نے مسالے کے لیے یوز کرنی ہے اس سے آپ کی ریسی بھی بہت اچھی بنتی ہے اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں کہ یہ اچھے سے پکمے لگے یہاں ہم نے اپنے مسالے اور دہی کو بہت اچھے سے پکانا ہے ایک عبال آ جانے کے بعد دیکھیں کس طرح سے آئل اس میں سے سیپلٹ ہو کے اوپر آنے لگیا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون کسوری میتی جو ہمارے گریوی کے ذائقے کو اور چار شان لگا دے گی بہت اچھے سے پکے گی اور خوشبو بھی بہت اچھی آنے لگے گی اس کو ہم کچھ دیر تک اسی طرح سے پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کور کرنا ہے کور کر کے پانسے سات منٹ اسے پکائیں گے گریوی ریڈی ہو چکی ہے اسے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں دوسری طرف ہم تیاری کرتے ہیں چیلا بنانے کی ایک پین کو گریز کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے بیسن جو ہم نے بیٹر بنایا تھا دیکھیں کس طرح سے تھن بنا ہے یہ اچھے سے پھیل بھی جائے گا اور اس کے بعد بہت اچھی سیس کی روٹی یا چیلا بن کے تیار ہوگا جب ایک طرف سے سکھ جائے تو اس کو ہم پلٹ دیں گے اور بہت احتیاز سے یہ انشاءاللہ ہمارا بہت ہی زبردست اور مزیدار بنے گا آپ تو اس کو روکھائی کھانے لگیں گے اچھے سے ہم نے سکھائی کرنی ہے سکھائی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پلٹ کے اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے جو ہمارے ٹریڈیشنل طریقہ ہے چیلا بنانے کا اور لیجے ہمارا زبردست مزیدار بن کے چیلا تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام چیلے بنا کر تیار کر لیں گے اور پھر اس کی ہم فائنل میں کٹنگ کر دیں گے چیلے کٹنگ کر کے میں نے اس کو گریوی میں شامل کر دیا تھا اور یہ اچھے سے سوک کر گئے ہیں کچھ میں نے ڈیکوریشن کے لیے اوپر رکھیں سجانے کے لیے اس طریقے سے ہم اس کو سجا لیں گے تھوڑی سی ہم اس میں ہری مرش رکھ دیں گے بہت خوبصورت لگے گی کچھ لوگ کرا لہا کرا لہا کھانا پسند کرتے ہیں والٹے پلٹے بن کے تیار ہو چکے ہیں چاوال یا روٹی کے ساتھ اسے انجوائی کیجئے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا ریسیپی پسند آئے لائک ضرور کر دیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ